لوگ سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں مگر ماف کرنا میں آج یہ بات بولنے پر مجبور ہو چکا ہوں کہ جلپلی منصف پالٹی میں رہنے والے کئی لوگ کئی علاقوں کا حال یہ ہو چکا ہے کہ سکون سے جینا تو دور کی بات ہے سکون سے اب انہیں مرنا بھی نصیب نہیں ایک ایسا ویڈیو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں جسے دیکھنے کے بعد یقیناً آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کے سینے میں قسم کا درد ہوگا کہ ایک میت کو لے جایا جا رہا ہے ایک جنازے کو لے جایا جا رہا ہے لیکن اتنی تکلیفوں کے ساتھ جنازے کو لے جایا جا رہا ہے کہ لوگ راستہ ڈھونتے ہوئے پریشان ہو رہے ہیں کہ جنازے کو کہاں سے لے جایا جا ہے اگر آپ ویڈیو میں دیکھیں گے تو آپ کو مکمل طور پر نظر آئے گا کہ ایک جنازہ جو ایک گلی سے گزر رہا ہے اس گلی میں اتنی گندگی بھری ہوئی ہے اتنی خراب سڑک ہے کہ لوگ جنازے کو لے جانے کے لیے تکلیفوں کا سامنا کرتے ہوئے لے جا رہے ہیں ایک ایسا وقت ہم دیکھتے ہیں دوستو کہ جنازہ سامنے سے گزرتا ہے تو ہمارا اسلام بھی ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جنازہ سامنے سے گزرے تو کھڑے ہو جاؤ اور ساتھ جاؤ ہو سکے تو اسے کاندھا دو کہ اسلام نے ہمیں سکھایا لیکن آپ سوچئے کہ جنازہ دینے کے لیے لوگ اگر آگے آنا چاہتے ہیں اور روٹ پر سڑک پر نالے کا پانی اتنا گندہ پانی ہو جس کی حد ہو سکتا ہے کہیں پر ٹکنوں تک ہو اور کہیں کہیں پر گھٹنوں تک ہوتا ہے تو ایسے وقت پر کون آگے آئے گا کاندھا دینے کے لیے کیونکہ کاندھا دے کر سیدھا مسجد لے جانا ہے اور اس گندے پانی میں سے اگر جائیں گے تو یقینا انہیں نماز پڑھنے کے قابل نہیں رہیں گے کیونکہ ڈرینیز وارٹر ہے تو پھر کیسے ہوگا وہ کس طرح سے نماز پڑھیں گے اس ڈر سے جو لوگ کاندھا دینے کے لیے آنا چاہتے ہیں وہ بھی ڈر کے پیچھے ہٹ جا رہے ہیں اور مسجد سے گھر سے مسجد تک جنازے کو پہلے ہم دیکھتے تھے کہ کاندھوں پر لے جایا جاتا تھا لیکن اب مسجد اگر خریب بھی ہوگی ان علاقوں میں تو کاندھے کے بجائے ڈی سی ایم میں دال کر لے جانے کے لیے لوگ مجبور ہو گئے جانتے ہیں یہ کہاں کا میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں یہ کسی اور اسٹیٹ کا نہیں کسی اور سٹیٹی کا نہیں بلکہ رنگہ رڈی ڈسٹرک جلپلی منسپالٹی کے ویڈیوز میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ صرف ایک علاقے کا مسئلہ نہیں ہے جلپلی منسپالٹی کے ایسے کئی علاقے ہیں جن کے ساتھ حکومت نائنصافی کر رہی ہے جانتے ہیں جلپلی منسپالٹی مہنشورم کانسٹیٹینسی میں آتا ہے جلپلی منسپالٹی کے ساتھ ساتھ دوسرے اور بھی منسپالٹیز مہشورم کونسٹیونسی میں آتے ہیں لیکن وہاں کے ڈیولپمنٹ کے لیے بہت زیادہ کام کیا جا رہا ہے یہاں کے ڈیولپمنٹ کے لیے فنڈ سینکشن کرنے کی بات کی جاتی ہے اور بتا جاتا ہے کہ فنڈ سینکشن کر دیے گئے ہیں تو پھر کام کہاں ہو رہا ہے وہ فنڈز کہاں جا رہے ہیں لوگ جنازہ لے جانے کے لیے اگر گھر سے مسجد اگر قریب بھی ہو تو ڈی سی ایم کا استعمال کریں کہ ایسے وقت میں جہاں پر وہ ایفرڈ نہیں کر سکتے ہیں آٹو تک کا رنٹ ایفرڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور ڈی سی ایم کا رنٹ انہیں پے کر کے نماز جنازہ کے لیے مسجد کو لے جانا پڑا ہے اور پھر مسجد سے قبرستان کے لیے ڈی سی ایم میں میت کو دال کر لے جانا پڑا ہے دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں مگر ماف کرنا میں آج یہ بات بولنے پر مجبور ہو چکا ہوں کہ جلپلی منسپالٹی میں رہنے والے کئی لوگ کئی علاقوں کا حال یہ ہو چکا ہے کہ سکون سے جینا تو دور کی بات ہے سکون سے اب انہیں مرنا بھی نصیب نہیں ہو رہا ہے یہ حالہ جلپلی منسپالٹی میں بنتے جارہے ہیں حکومت کو چاہیے کہ جو نائنصافیاں جلپلی منسپالٹی کے لوگوں کے ساتھ کی جارہی ہے ایسے کئی علاقے ہیں میں ایک دو علاقوں کا نام نہیں لے سکتا لیکن ہاں ان علاقوں کا نام لوں گا کیونکہ یہاں کی گندگی بہت زیادہ بڑھتے جارہے ہیں سینیٹیشن سے لوگ پریشان ہیں وہاں پر گندگی بڑھتی جارہی ہے کئی سہولیات نہیں ہے سڑکیں خراب ہیں اگر آپ دیکھیں وادی مصطفیٰ دیکھیں بسم اللہ کالونی دیکھیں اور وادی سالحین دیکھیں وادی عمر دیکھیں یا نیو بابا نگر دیکھیں ان علاقوں میں ایک مرتبہ آپ ان کا دورہ کریں اور آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یقینا یہاں کے لوگوں کے ساتھ حکومت کی نائنصافیاں کی جارہی ہے ٹی آر ایس پارٹی کی ایم ایل اے سبیتہ اندرہ رڈی ایڈوکیشن منسٹر ہیں ایڈوکیشن منسٹر کی حیثیت سے آپ سٹیٹ گورنمنٹ میں ہیں اور آپ کے اگر علاقوں میں اس طرح کا حال ہے اگر آپ کی کونسٹیونسی میں تو افسوس کی بات ہے کہ ایک منسٹر کا علاقہ ایسا ہوگا ایسے کئی چیزیں ہیں ڈیولپمنٹ کے کام یقینا کئی وارٹس میں کیے گئے ہیں لیکن ان وارٹس کو نگلیکٹ کیوں کیا جا رہا ہے اگر ان وارٹس کے ساتھ نائنصافی ہو رہی تو کیوں ہو رہی ہے اور آپ جانتے ہوں گے کہ جلپلی منسپالٹی میں رہنے والے میں سمجھتا ہوں نوت سے زیادہ فیصد نوت فیصد سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں جبکہ دوسرے منسپالٹیز جو ہیں وہاں کے وہاں پر آبادی کم ہے تو کیا اس بنا پر تو کہیں نائنصافی نہیں کی جا رہی ہے کیونکہ یہ علاقوں میں یہاں یہ لوگ رہتے ہیں حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر اقدامات اٹھائے اور یہاں کے لوگوں کی تکلیف کو دور کرے یہ جنازے کا منظر دیکھ کر یقیناً ایک تکلیف محسوس ہو رہی ہے اسی لئے آج ہم یہ نیوز اور یہ پیغام آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ آپ بھی اپنے اپنے علاقات کے ویڈیوز بنائیں ٹویٹر پر شیئر کریں فیس بک پر شیئر کریں اور واتس ایپ گروپس میں آپ اسے شیئر کریں اور بتائیں کہ آپ کے علاقوں میں آپ کو کیا تکالیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ جب تک آپ آواز نہیں اٹھائیں گے آپ کو سہارا نہیں ملے گا اور اگر ممکن ہو تو اپنے اپنے لیڈر سے کانٹیکٹ کریں اور انہیں بتائیں کہ ہمیں یہاں پر یہ تکلیف محسوس ہو رہی ہے تو یقیناً ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیڈر آگیا ہیں اور آپ کو سپورٹ کریں جلپلی منصف پالٹی کا یہ ویڈیو محشورم کانسٹیٹونسی جلپلی منصف پالٹی میں ایم آئیم چیئرمین کی حیثیت سے اور ٹی آر ایس وائس چیئرمین کی حیثیت سے ان دونوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہاں کے علاقوں کو جل سے جل صاف کر آیا جائے آئیے دیکھتے ہیں یہ اپسوس ناقب موسیقی ملٹی برینڈڈ فیشنبل ٹیکسٹائل شو روم ریمنڈز ریڈن ٹیلر سیا رام اور ڈک جیم جیسی کمپنیز کا کلر فل کلیکشن سوٹنگز شرٹنگز کے علاوہ ڈیزائنر شیروانی ڈیزائنر سوٹس جوت پوری صدری کورتہ پاچاما اور پگڑی بہترین سلوائی کے ساتھ آپ کی ہر پسند کا لحاظ واجبی دام میں بلکل ہی نئے سٹوک کے ساتھ آپ کی تشریفہوری کے منتظر ابرار فیشن فابرکس موسیقی بیسائیڈ پستا ہاؤس حسینی علم روڈ ہیدراباد